نگران وزیراعلا پنجاب موسین الدنکمی نے لاہور میں جاری تین ترکیاتی منصوبوں پر تامیراتی کام کا جائے سالیا ہے موسین الدنکمی نے سی بی ڈی بلوورڈ گلبرگ انڈرپاس لاہور برش توسیئی منصوبے اور سمناباد انڈرپاس کو جنس مکمل کرنے کی ہدایت کرتی ہے نگران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی نے سی بی ڈی بلو ورڈ گل برگ انڈر پاس لہور بریج توسی منصوبے اور سمنباد انڈر پاس پر جاری ترقیاتی کاموں کا معینہ کیا کلمہ چوک سائٹ کے دورہ کے موقع پر سی ایو سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے موسن نکوی کو بریفنگ دی سیکٹریہ کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کمیشنر لہور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوہ ڈی سی لہور رافیہ حیدر ڈی جی پی ایچ اے او دیگر افسران بھی موجود تھے موسن نکوی نے 23 مارچ تک کلمہ چوک ری مارڈنگ منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت کی سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین تعمیراتی کام بروقت مکمل کرنے کے لیے پر امید ہیں 23 مارچ کو انشاءاللہ اس پر پورا کمپلیٹ وہ کریں کہ اس کو ہم کھول دیں ہم اس کی سبسٹینشل کمپلیشن انشاءاللہ 23 مارچ کو کر لیں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی ہیوی مشینری کوئی بہت زیادہ لیبر ادھر روڈ کی اوپر نظر نہیں آئے گی ٹرافک گزرنا شروع ہو جائے گی ساتھ ساتھ صرف ایک انڈر پاس جو کہ علی زیب روڈ پہ ہے وہاں پہ ہم تھوڑے سی سیفٹی پرکوشنز لگا رہے ہیں یہاں پہ واسا کی دو تین لائنز گئی ہوئی تھی جن کے وجہ سے جو سارا سٹیٹا ہے وہ کافی ویک تھا ہم یہاں پہ جو انڈر پاس بن رہا ہے اس کی اوپر ہم تھوڑے دن ایڈشنل لیں گے اور وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پبلی کی سیفٹی اس میں ہو محسن نکوی نے لہور بریج توسی منصوبے اور سمناباد انڈر پاس سائٹ کا بھی دورہ کیا انہوں نے منصوبوں پر ترقیاتی کام مزید تیز کرنے کے ہدایات کی محسن نکوی نے کہا کہ تعمیراتی کاموں کے باعث عوام کو آمد و رفت میں وقتی دشواریاں ہیں منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے تاخیر نہیں ہونے چاہیے وزیراعلا محسن نکوی نے گلبرگ، فیروزپور روڈ، ملتان روڈ، گلشنڈاوی اور سمناباد میں ٹرافک کے متبادل نظام کا بھی مہینہ کیا شہریوں کو چوبس گھنٹے پانے کی پر ہمیں مئی اثر آئے گی